بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاں جی آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ آلو بہت آسان ریسپی بہت مزے کے بنتا ہے اور یہ چکن کیمہ ہے ایک پونڈ دھو کے رکھ لیا ہے اور آلو ہیں ٹماٹر، ہری مرچ، ادھرک، لسن پیاز چلے جن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پیاز اور لسن کو ہم کٹیں گے چھیلیں گے پھر تیار کرتے ہیں پیاز اور لسن پھر دونوں پرائی کرنے کے لئے رکھ دیئے ہیں اور اب جائے گا زیرہ تھوڑا سا اس کو روز کر کے پھر باقی مسائلیں ڈالتے ہیں ہلکا ہلکا پرائی ہو گیا اب کیمہ ڈالیں گے اس میں اس کو تھوڑا بھونیں گے اب دیکھیں کہ کیمہ نے پانی چھوڑ لیا ہے تو لسن اور پیاز میں یہ تھوڑی در گلے گا بھی اور پھر اس میں اچھی طرح فرائی کریں گے اتنی دیر میں حالو وغیرہ ہم چھیل کٹ لیتے ہیں ڈھاپ لیتے ہیں میرچ موٹی موٹی ایڈرک اور یہ بھی موٹے موٹے پیسز کے بنانے ہیں آلو جب ڈالیں تو ایڈرک ضرور ڈالنے چاہیے کہ اس سے گیس گھرہ نہیں ہوتی وہ اچھی ہوتے ہیں آلو آلو بھی کٹ گئی ہیں پانی میں ڈال دیئے کہ کالے نہیں ہوتے اور یہ سارے مسالے ہاں جی کیممہ اچھی طرح گل گیا ہے اور پھرائی ہو گیا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے اس طور پھینٹے جائیں ہونے ہونے پھرائی ہو زیادہ ڈال کے ملک ساکھیں ایک ساتھ دال دوں گی تاکہ اسے میں پھر گل جائے ہیں تھوڑا ہلا کے دم پہ رکھ دیں گی اب دیکھیں علو ہوں اور تماتر نے پانی چھوڑ دیا اور چولا ہلکا کر دیکھیں گل جائیں گے علو بھی اور اس کو دم پہ رکھتے ہیں تھوڑی دیر اور اتنی دیر میں ہم ہرا دھنیا کاٹ لیتے ہیں اس کو پانی میں میں نے رکھ دیا تھا اچھی طرح پانی میں دھونا چاہیے ایسے تاکہ ریت مٹی بگر بیٹھ جائے اسی پریٹ میں کاٹ لیں گے اچھی کمید اچھا اچھا موسیقی کمید اچھا کمید کمید موسیقی علو گل گئے ماشاءاللہ ٹماٹر بھی گل گئے اور اس میں ہرا دنیا ڈالیں گے اور تیار ہو گیا امید ہے کہ آپ سب کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ جب اس ریسپی پہ بنائیں تو بہت اچھی بنائیں اور میری آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اللہ پاک سب کو خیر کریر سے رکھیں خوش عباد رکھیں کل بیماروں کو اللہ شفا دے اوکے جی بہت ساری دعائیں کے ساتھ اللہ حافظ رب رکھا